موسیقی آج کا سیشن بہت شاندار ہونے والا ہے اوکے جنہاں سمجھنا کیسے دوست رات پر بیٹھ کے محنت کریے دو بج گیاں ڈھائی بج گیاں تین بج گیاں کل کام کرتے 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 ٹھیک ہے تو آج کے سیشن میں اگر مزا آ جائے اگر پسند آ جائے سیشن اوکے کنٹین پسند آ جائے تو ایک بار میرے دوست کومنٹ کر کے جرور جائے گا اوکے تو ایسے بھی ایسپارنٹ جن کی تیاری چل رہی ہے بینک کی سیشن کی سٹیٹ اگزام کی ریلوے اگزام کی ان سبی سے میری کجارش رہے گی ٹھیک ہے یہ جن بھی اگزام کی آپ تیاری کر رہے ہیں اس میں کرنٹ افیس آ رہا ہے اوکے چاہے سٹیٹ پی سی ایسو میرے بھائی ایوین کوئی بھی کومپیٹیٹیو اگزام ہو ان کے لیے سیشن بہت ایمپورٹنٹ رہنے والا ہے کرنٹ افیس کا ہمارا ڈلی سبح سات بجے ہوتا ہے اور جس کی ٹائمنگ مرلہ منڈے ٹو سٹیٹ اے میرے دوست دیلی ہم لوگ سبح سات بجے ملتے ہیں ایک بار فٹا پٹ سے ویڈیو کو شیئر کرنا سٹارٹ کریں گے اگر آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں تو میرے دوست شیئر کرنا سٹارٹ کرنا باقی ہمارے اگر کسی بھی پیڈ بیچ میں آپ کو ایڈمیشن لینا ہے چاہے وہ میرے دوست میمبر شپ ہو چاہے لائک بینک مہا پیک بینک مہا پیک پلس چاہے میشن لینا یا دینے ہے تو میرے دوست آپ یہاں کوڈیوز کر سکتے ہیں Y168S کوڈ یہ تین جگہ کام ہوتا ہے آپ کو پرنٹڈ بک کے لیے ای بک کے لیے موک کے لیے باقی کسی بھی بیچ یا کچھ بھی آپ کو بائی کرنا ہے then you can use code Y168 through the ADAT 24x7 application پہلی دفعہ جوڑے کام جرور کریے گا چل کو سبسکرائب کرنا مد بھولا چل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا آگے بڑھتے ہیں آج کا motivational code کافی شاندار ہے don't forget to smile today یار ایک بات جیون میں سمجھو ایسا کوئی ویکتی نہیں ہے جو پریشان نہیں ہے آج کے ٹائم میں ایسا کوئی ویکتی نہیں ہے پریشان نہیں ہے آپ گھر کے باہر نکلو جیسی گھر کے باہر نکل تو سامنے والی آنٹی پریشان پڑوسی پریشان گھر میں رہتے ہو تو دیکھو کسی نے کسی کا چہرہ اترا ہوا ہے کوئی کسی چیز کے لیے ممی ہے تو دودھ فٹ گئے تو پریشان ہے پاپا ہے تو پیٹا ٹی وی نہیں چل لائی تو پریشان ہے بھائی کسی وجہ سے پریشان ہے بہن کسی وجہ سے پریشان ہے گھر پہ جاؤ میرے بھائی کوئی نہ کوئی پریشان ہے باہر نکلو تو پریشان اگر تھوڑا اور باہر نکلتے ہو آفیس آتے ہو تو میرے بھائی ڈس پہ بیٹھتو اس سے پہلے چار باتیں بتا چلتی ہے پھر کوئی پریشان مطلب جیون میں کوئی ایک ایسا ویکتی بتاتے ہو جو پریشان نہیں ہے ایک ایسا ویکتی ہے کہ جو پریشان نہیں ہے میرے بھائی ہر ایک ویکتی پریشان ہے اور وہ اپنی جیون میں ایک بہت قیمتی چیز کو یار وہ بھول رہا ہے چہرے پہ سمائل رکھنا جیون میں خوش رہنا وہ خوشی نہیں رہ پا رہا یار خوشی نہیں رہ پا رہا جیون میں ہے کیا آپ کو کل کا نہیں پتا اور آپ آج خراب کر رہے ہو آپ کو آنے والے دو گھنٹے کا نہیں بتا کیا ہوگا اور آپ ابھی کہ میرے دوست پلوں کو برباد کر رہے ہو تو میرا کہنے کا کیا مطلب ہے سمجھنا دوست یہ جیون ہے اور اس جیون میں اس سنسار میں ہر ایک چیز کے دو پہلو ہیں اگر دکھ ہے تو میرے دوست اس کے بپنیت آپ کو خوشی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور لوگوں کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ ہے خوش رہنا اور لوگ رہتے کیا ہے پنیشان لوگوں کو پسند ہے میٹا کھائیں گے میٹا بولیں گے کڑوا یار کیا بات ہے سمجھ رہے ہو کیا تو یہ دوست جندگی میں بہت آسان ہے میں کہتا ہوں جیسے بنانا دوست tough ہے توڑنا آسان ہے بنا کر چلنا میرے دوست tough ہے اکیلے چلنا آسان ہے تو کہنے کا مطلب کیا ہے آج کے وقت میں دیکھوں فیملیاں میرے دوست اکیلے رہتی ہے پہلے کہاں میرے دوست جوائنٹ فیملی رہتی تھی تو پہلے لوگ بنا کر چلتے تھے بنا کر نہیں چل پا رہے کہنے کا میرا مطلب کیا ہے دوست سمجھنا جیون میں خوشیہ بڑی ضروری ہے جیون میں خوش رہنا بڑا ضروری ہے تو جیون میں خوشیہ دھونڈیے چہرے پر سمائل رکھا کریے دن میں کوئی دو ریزن دھونڈیے خوش رہنے کا ٹھیک ہے پنیشان تو دنیا ہے ٹھیک ہے کوشش کرو پوزیٹیو رہو پوزیٹیو تھوٹ رکھو سمجھ میں آرہی میری بات تو جیون میں خوش رہنا سی کو خوشی کے لیے موکے ڈھونڈ ہو کہ کونسا موکہ مل سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹا مائنی نہیں رکھتا کہ میرے پاس میرے دوست پارلے کا بسکٹ نہیں ہے میرے پاس میرے دوست بٹانیا گھڑے ہی ہوگا میرے پاس پارلے ہے نا اس میں بھی خوشی ڈھونڈ سکتا ہوں مائنے خوشی رکھتی ہے سمجھ رہو نا خوش رہنا سی کو don't forget to smile today کمنٹ باکس مجھے سمائلی کے ساتھ چاہیے چہرے پہ یار کیسے بیٹے ہو مرجا کے یار ایک بار سمائل تو کر دو فٹا بڑ سے کمنٹ باکس میں ایک بار سمائل کر دو فٹا بڑ میرے دوست اوکے پھر ہم لوگ سیشن آگے بڑھاتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سیشن کو کنٹینٹ کے ساتھ باقی ان بیچز کے بارے میں ہم لوگ end میں ڈسکس کرتے ہیں میں دیکھے گا مز آ جائے گا مجھے تو ساپ کو اگری کلچرل منسٹری نے کیا کیا ہے اگری کلچرل منسٹری نے ابھی یونائیٹڈ نیشن ڈبلپمنٹ پروگرام کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے کس کے ساتھ یونائیٹڈ نیشن ڈبلپمنٹ پروگرام کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا ہے فور اسٹریٹیجک پارٹنرشپ اون اگری کلچرل کراپ انشورنس ایک ایک چیز یون ڈی پی کے ساتھ کلیبریشن ہوا ہے اگری کلچرل منسٹری کا اوکے کراشی منترالے کا کس کے اوپر اگری کلچرل کراپ انشورنس اور کریڈٹ کے اوپر یہاں پر کلیبریشن ہوا ہے اصل میں منسٹری اف اگری کلچر او فارمر ویل فیر اس کا سمجھوتا یونائیٹڈ نیشن ڈبلپمنٹ پروگرام کے ساتھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ جو یونائیٹڈ نیشن ڈبلپمنٹ پروگرام ہے یہ ٹیکنیکل سپورٹ پروائیڈ کرے گا ٹیکنیکل سپورٹ پروائیڈ کرے گا دو یوجناؤں کے لیے ایک ہے پردھان منتری فسل بیما یوجنہ کے لیے اور دوسرا ہے کسان کریڈٹ کارڈ موڈیفائیڈ انٹریس سبینشن اس کی میری بات کو سمجھو اپنے اگزام میں دو کوشن لکھ لو آپ کو یہ دو یوجنہ ہے پڑھ کے جانے ایک پردھان منتری فسل بیما یوجنہ ایک یہ کوشن ہمارے لیے امپورٹنٹ بن گا اس سے ریلیٹڈ دوسری یوجنہ آپ کو پڑھ کے جانے کسان کریڈٹ کارڈ موڈیفائیڈ انٹریسٹ سبینشن اس کی موڈیفائیڈ ہے اس کو موڈیفائیڈ مد پڑھنا بیٹا یہ موڈیفائیڈ لکھا ہوا ہے اب اس میں بھی چینجز ہوئے مطلب میرے لیے دو یوجنہ امپورٹنٹ ہو گئی اور ان دو یوجنہوں کے لیے تیکنیکل سپورٹ کون پروائیڈ کرنے جا رہا ہے یونایٹڈ نیشن ڈبلپمنٹ پروگرام ٹیکنیکل سپورٹ پروائیڈ کرے گا یونایٹڈ نیشن ڈبلپمنٹ پروگرام کلیر ہے تو آپ کو پاس اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ نیوز تو ہے یہ اس کے ساتھ پردھان منتری فسل بیما یوجنہ اور کسان کریڈٹ کارڈ موڈیفائیڈ یوجنہ موڈیفائیڈ یوجنہ دونوں کے فیکٹ پڑھ کے جانے آگے ایشین ڈبلپمنٹ بینک کیا کرنے جا رہا ہے ADB ADB کیا ہے یہ جو IAFL ہوم فائننس ہے اس نے ایشین ڈبلپمنٹ بینک کے ساتھ کلابوریشن کیا ہے گرین افوڈیبل ہاؤسنگ کے لیے آندرپردیش اور تیلنگانہ میں آندرپردیش اور تیلنگانہ میں گرین افوڈیبل ہاؤسنگ کے لیے ایشین ڈبلپمنٹ بینک بہتر سو کروڑ روپے کا لون دے گا دو ہجار پچیس تک جس میں چار جار تین سو بیس کروڑ روپے کا لون آندرپردیش کو جائے گا دو آزار آٹھ سو آسی کروڑ روپے کا لون تیلنگانہ کو جائے گا چار جار تین سو بیس کروڑ روپے کا لون آندرپردیش کو جائے گا دو آٹھ سو آسی کروڑ روپے کا لون تیلنگانہ کو جائے گا کٹومب ایک knowledge ecosystem ہے جس کو کی آئی آئی ایفل ہوم فائننس نے conceptualize کیا ہے جو گرین affordable housing ہے اس کو promote کرنے کے لئے بھارت میں تو یہ یاد رکھنا کہ کٹومب یہ کس کا ہے جس کو کی ایش وکاس بینک کے دوارہ 7200 یا 72 کروڑ روپے دیے جائیں 2025 تک کے لئے آگے Liverpool کی بات کرے تو اس نے انگلیش FA cup جیت لیا ہے آٹھوی دفعہ چیلسیا کو ہرا کر پھول کے دوارہ آگے بڑھتے ہیں کامی ریتا شیرپا نیپال کے لیزنڈری کلائیمبر ہے کامی ریتا شیرپا اور انہوں نے ماؤنٹ ایوریس کو فتح کر لیا ماؤنٹ ایوریس جو کی تولیس پیگ ہے وشو کا اور یہ انہوں نے 26 ٹائم کیا ایک نیا وشو ریکارڈ مطلب یہ وہ بندہ ہے جو اپنے ریکارڈ کو بریک کرتا ہے 26 time ماؤنٹ ایوریس کو فتح کیا کامی ریتا شیرپا نے اس کے علاوہ 13 ماہ 1994 میں انہوں نے پہلی دوا ماؤنٹ ایوریس کو فتح کیا تھا دھاکڑ کی بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن یونائٹڈ نیشن کو 8 لاکھ یوریس ڈالر دیئے ہیں کانٹریبیشن کے طور پر کس کے انیشیٹیف کے روپ میں ان کا پرپس یہ ہے کہ ہندی کی آؤٹریچ ہے اس کو بڑھائے جائے جو ہندی کی پبلک آؤٹریچ ہے اس کو انہینس کرنے کے لیے آرگنائز آپ کے اگزام میں کوشن بننا ہی بننا ہے اب ایک ڈیٹا ریلیس کیا تا چینل اس نے چینل اس نے چینل اس ہے کرپٹو انیلیٹک فرم ہے اور اس نے ایک ڈیٹا ریلیس کیا اور بتایا کہ انہوں نے ٹوٹل کتنا کمایا ہے ٹوٹل کتنا گین کیا اس کرپٹو کے مادیم سے تو انہوں نے 2021 میں جو انیلیٹک کرپٹو کے مادیم سے جو گین کیا ہے وہ 162 162 2.7 billion رہا تھا کتنا میرے بھائی 162 2.7 billion dollar رہا تھا 2020 میں جو کی earn کیا گیا تھا 32.5 billion تو یہ اور important بنتا ہے جہا 2020 میں انیلیٹک نے 32.5 کیا ہے 162.5 billion اور سب سے زیادہ گین کس کرپٹو کرنسی میں ہوا ہے تو ایتھرم ایتھرم تو اس نے اور کرپٹو اسیٹ کو پیچھے چھوڑ دیا یہ یاد رکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ والی line important بنے کی انڈیا رینگ لو لی بھارت ہر دیش کے انویس نے کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ گین کیا ہے تو بھارت کی بات کریں تو بھارت اس ماملے میں 21 نمبر پہ رہا ہے بھارت کی انویس total realized gain 1.85 billion جب United state انویس سب سے جیاد گین 49.95 billion I hope clear ہوگا میرے دوست US کے بات UK ہے دوسرے number پہ وہاں realized gain 8.16 billion Germany ہے 5.82 پھر Japan 5.51 اور اس کے بعد China 5.06 billion مزہ آگیا clear ہو گیا میرے دوست کتنے سارے ہم لوگوں نے ابھی تک compilation پڑھ لیے دو یو جنہ related پڑھ لیے UNDP کا collaboration ADB نے IIFL home finance کو loan ascension کیا ہے Liverpool نے cup جیت لیا ہے کامی ڈی تا شیرپ important ہو گیا ڈھاکڑ important ह ھنڈی important ہے ایتھرم important آگے بڑھتے ہیں کل کل یار جب میں اس news کو پڑھ رہا تھا کل کل یور سٹی والے کو دیکھیں میرے بھائی میرے کو بڑا پڑھتے 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 میں گھس گیا news کو اس کی official site پہ بھی گیا بتاؤ کیا چیز میرے کو clear کر نہیں تھی یہاں پر آپ کے ساتھ اس news کو لے کر اب ایک ranking رہی تھی impact ranking 2022 okay the impact ranking مطلب ہے time higher education impact ranking okay time higher education impact ranking okay 22 کا edition جاری کیا گیا تھا impact ranking کا جس میں کی جو انڈیا ہے اوکی انڈیا ہے یہ دوست most fourth most represented nation رہا ہے okay ترکی اور جیسے بھارت کی بات کریں most represented nation میں چوتھے number پر آئے اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی university رہی ہیں ان میں بھارت کی سب سے زیادہ university جتھ سب دیش ہوں کتنی university آئی ہیں اس میں x y z جو بھی آئی ہوں گی تو اس میں بھارت کی total 64 university رہی ہیں اس times impact ranking میں 64 university کے ساتھ 64 university کے ساتھ بھارت most represented nation رہا تھا اور ترکی بھی بھارت کے ساتھ سیکھ طور پر fourth number پہ ہے اس میں بولا ہے کلکتہ university کے علاوہ دو university اور ہیں جو کہ یہاں پر top 10 میں ہے آپ کلکتہ university کو ہٹ آئیے یہاں پر دو university یاد رکھ ہے کہ یہ top 10 میں ہے اس and lovely professional university میرے دو 74th position پہ کلکتہ university specific category میں top پر ہے overall تو میرے دو آپ جائیں گے دو سو کے canada کی بات سمجھ بھائی میری آپ کو صرف ابھی دو چیزوں پہ focus کر رہا ہے کہ ایک ایتی تھی impact ranking میں جو امرتو وشوہ ایوید دیا پیٹا 41st place پہ lovely professional university 74th place western Sydney university australia پہلے number Arizona state university دوسرے number western university یا تیسرے number پہ رہا ہے باقی جو کلکتہ university grab the 14th position globally in a decent work یہ special category میں جا رہے میرے بھائی یہاں کلکتہ university پہلے number پہ central state aided public university میں بات سمجھ میں آرہی تو یہ special category میں یہاں پر دکھا رہے تو یہ آپ کو یاد رکھ نی دو چیز آگے بڑھتے ہیں کوچین shipyard limited news میں رہا تھا کسی ship کے چلتے یہ news میں رہا ہوگا سمجھ جو ministry of port shipping and waterways جہاں جرانی جو منترال ministry of port shipping and waterways یہ اپنا پہلا سوا دیشی نرمیت hydrogen fuel electric vessel بنا رہا رہا کہا پر بنا کوچین shipyard limited میں یہ بہت important بنتا ہے ministry of port shipping and waterways ہے پہلا سوا دیشی hydrogen fuel electric vessel بنا رہا ہے کہا پر کس shipyard میں کوچین shipyard limited میں جو hydrogen fuel cell vessel ہے LTPM پر based ہے جس fuel cell electric vehicle ہم لوگ رہے اور is expected to cost 17.50 اس کی لگ بگ 70 کروڑ روپے cost رہنے والی ہے اس میں 75% جو ہوگا وہ government کے دور fund کیا جائے گا تو آپ LTPM کی full form یاد رکھ سکتے ہو FCEM کی full form یاد رکھ سکتے ہو دیکھ یہ یاد اتنا ہی پڑ لی بس اس میں دماغ مد لگ لگ پر آدھارت ہوگا یہ hydrogen fuel cell vessel جو یہ fuel cell electric vessel ہے یہ کوچین شپیاد limited میں بنائے جا رہا بس اتنا انشورنس regulatory development authority of india نے کیا کیا ہے انشورر کی in banking financial services and insurance companies بہت important انشورر ہے انشورر ہے اس نے انشورر کی investment limit banking financial services insurance companies میں 30% کر دی 25% سے بڑھا کر جو جن university اس نے خیلو india university games جیتے ہیں اب خیلو india جو university championship title ہے وہ jen university کو گیا ہے ok jen university نے اس کو host کیا تھا اب سوال یہاں ہے کہ jen university total medal کتنے جیتے تو 32 medal یہاں total jen university جیتے گئے جس میں یہاں 20 gold رہیتے دیکھے beside 20 gold 7 silver اور 5 bronze بھی مہنے مطلب جو یہ خیلو india university games رہے اس میں jen university top پر 32 medal کے ساتھ جس میں آپ gold 20 ہے silver میرے دوست ساتھ ہے اور bronze medal یہاں پر 5 ہے clear پر اس کے بعد لبلی professional university رہا تھا 17 gold 15 silver اور 19 bronze کے ساتھ دوسرے نمبر پر دیکھیں جب پنجاب university رہا تھا میرے دوست وہ تیسرے نمبر پر رہا تھا 15 gold 9 silver 24 bronze کے ساتھ یہ 3 important بنے گا خیلو india youth games پہلے پہ دوسرے پہ تیسرے پہ کون سا ہے کس نے host کیا جن university نے host کیا تھا جن university جن university جو جیتے جیتے ہیں اس میں gold کتنا ہے silver کتنا ہے bronze کتنا ہے یہ سب یاد رکھنا ہے real madrid real madrid nes 35th spanish league title اپنے نام کیا 35th spanish league title یہ real madrid کے نام رہا مزہ آگیا تو clear آگے بڑھتے ہیں bit 1 کیا یہ bit bns crypto exchange ہے یہ پہلا exchange بھارت میں جس نے اپنے popular metaverse token trace list کیا bit bns crypto exchange has become first exchange in india to list metaverse token trace on its platform form یہ یاد رکھ لیں اس کا metaverse token name trace ہے okay آجادی کی امرت کہانیا یہ میرے دوست ایک event رہا تھا اس کو organize کیا تب ministry of information broadcasting نے آجادی کی امرت کہانیا اس کو organize کیا تھا آگے سیکھ نا ministry of panchayti راج نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ UNDP کے ساتھ telematics اس کے ساتھ سمجھوتا رہا ہے ministry of railway کا for modernization of telecommunication facilities related to operation and safety operation and safety related جتنی بھی telecommunication facilities ہیں ان سب کے modernization کے vizual impart کے لیے جو پہلا first ever radio channel radio okay international maritime organization اب ایک report جاری carbon revenue from international shipping okay carbon revenue from international shipping اس کے علاوہ آج 12 بجے سی آپ لوگوں کے لیے ایک session start کرنے جا رہا ہوں 7 days 7 class okay تو یہ جو session ہوگا آج 12 بجے س start ہماری جتنی بھی RBI related updation okay یا current affairs جو ہم skip ہوئیں گے ان سب ہم cover کرنے جا رہے ہیں تو آج اس important session شروع 12 بجے YouTube پر free رہے گا اس میں start کرے okay آگے بڑھتے ہیں انجی خاد بریز یہ دیش کا پہلا cable state بریز ہے تو یہ exam دسمبر 2022 تک جو انجی خاد بریز ہے اس کو بنایا جائے گا یہ کہا پر بن رہا ہے جمہو کشمیر کے رائی سی district میں اس بریز کو بنایا جا رہا ہے تو میرے important ہو گیا کہ یہ جو انجی خاد بریز ہے یہ دیش کا پہلا انڈیا کا پہلا cable state بریز ہے اور سیکشن کو ٹوٹل اس کی جو لیند ہے 473.25 میٹر ہے یا 1572 لگ بگ فیٹ ہے 473.25 میٹر 473.25 میٹر اس کی ٹوٹل لیند ہو گئی یہ بریز ہے اس کو ڈبلپ کرنے کا کام کون 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 ریلوی کون 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 بریز کو بریز اگر نیوز میں ہے وہ سارے پڑھ کے آپ کو جانے ہے کوئی glass بریز ہو کوئی بریز ہو کوئی بریز ہو سارے پڑھ کے جانے ایک بھی skip مت کر دی نیکس ڈیار اب کچھ person نیوز میں رہی تے ان کو دیکھنا یہ کستوری ساوے کر نیوز میں رہی تھی کستوری ساوے کر یہ مہاراست کے کولا پور سے ہیں اور انہوں نے جو world کی highest mountain ہے mount Everest اس کو فتح کیا ہے انہوں نے دو 8000 میٹر پلس جو mountain ہے جیسے mount annapurna اور mount Everest ان دونوں کو فتح کیا ہے اس سے پہلے کستوری نے youngest climber بھی منیتی annapurna کو فتح کرنے کستوری ساوی کر یہ مہاراست کے کولا پور سے ہیں اور انہوں نے جو world کا highest mountain mountain peak میرے بھائی اس کو فتح کیا تھا لیونل میسی بھی نیوز میں رہے تھے جو فوربز کے highest paid athlete 22 کے اس میں لیونل میسی سیرش نمبر پہ رہے ہیں ان کی total income تھی 130 million US dollar and he is followed by basketball player لیبرون جیمز اور یہ دوسرے نمبر پہ باسکیٹ ball player لیبرون جیمز رہے تھے ان کی یہاں income ہو گئی 121 point 2 million یہ دون important بنے گا میرے لیے 121 point 2 million لیبرون جیمز کی income ہو گئی لیونل میسی کی income 130 30 ریو فورم تو بھارتی جو پرتینی منڈل ہے انڈین جو ڈیلی گی رہا تھا اس کا پرتینی دی تو کی jokovic نے first title جیتا ہے over 6 month after beating stephenos sit in italian open کس نے جیتا تھا یہاں پر novak jokovic نے اور stephenos sit 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 ہرا کر i hope jr it s hara jokovic 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 complete chuk 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 jokovic jokovic chuk 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 ہے فرس انڈیان ہے ویمن ہے جنہوں نے climb کی 5 peak up up 8000 میٹر اور یہ جو مائلسٹون ہے انہوں نے ماؤنٹ کنچن جنگا کو فتح کر کے میرے دوست اچھیف کیا تھا یہ تھرڑ جو ہائیس پی کے ارث پر میرے دوست فیپت آف میں کو انہوں نے اس کو فتح کیا 2020 میں ان کو تینجنگ نوروی ایڈوینچر آوارڈ بھی دیا گیا تھا ٹھیک ہے ماؤنٹ ایوریس 2013 میں فتح کیا ماؤنٹ لوہت سے 2018 میں ماؤنٹ مکالو میرے 2019 میں اور انپورنہ 2021 میں اکی یہ بھی امپورٹن ہے ایک جگہ آپ کو پریہنگ کا مہتر ریلیڈیٹ سارے افیکٹ مل گئے اس کے لئے بھر ٹی کوکیش کی بات کریں جو کی چیز سے سمبند دیتا ہے انہوں نے فرس چیزیبل سنوے فور مینترہ اوپن 2020 اپنے نام کیا تھا ٹیک ہے فرس چیزیبل سنوے فور مینترہ اوپن جو چیز ٹونمنٹ رہا تھا پونٹا پوریما میں وہ ان کے دوارے جیتا گیا تھا فائن یہ جب جیتا تھا انہوں نے تو ان کے لئے ہیٹرک رہی تھی اس سے پہلے انہوں نے لا روڈا ٹورنمنٹ اور منور کا منور کا اوپن بھی اپنے نام کیا تھا رویندرنہ تے ٹیگار جی کی 161 برت انیورسیٹی سیلیبریٹ کی گئی تھی 7th of May 2022 اور یہ فرس انڈین اور فرس نون یوروپین تھے جن کو کی نوبل پرائز دیا گیا تھا لٹریچر میں 1913 میں ان کا جو برک ہے گیتانجلی اس کے لئے تو یہ بھی آدھ رکھ سکتے ہو کہ رویندرنہ تے گوٹ جی کی کونسی برت انیورسیٹی رہی تھی 171 بھی 7th of May 2020 کو یہ سیلیبریٹ کی گئی تھی یہ پہلے بھارتی اور فرس نون یوروپین تھے جن کو نوبل پرائز سے سمبانت کیا گیا تھا ساہیتی میں 1913 میں ان کے کام گیتانجلی کے لئے کس کے لئے میرے بھائی جیتانجلی کے لئے کلیر بھائیوں ڈن آگے بڑھتے جارہ دیکھنا نیکسٹ روی دھائیا کی بات کر لیتے ایمپورٹن ہے یہ والی نیوز کو دھنگ سے سمجھنا 35th edition رہا تھا Asian Wrestling Championship 222 کا منگولیا کے اولن بطور میرے لیے brand new important بنتا ہے پہلے تو 35th edition تا Asian Wrestling Championship 222 کا یہ کہا پر رہا منگولیا کے اولن بطور میں اور جو بھارتی ریسلر ہیں انہوں نے ٹوٹل ملا کر 17 میڈل جیتے تھے کل ملا کر 17 میڈل جیتے تھے اب ان 17 میڈل میں ایک گولڈ رہا تھا پانچ سلور رہے تھے اور گیارے پونج رہے تھے ایک جو اکلوتا گولڈ میڈل تھا وہ روی دھائیہ کے نام رہا تھا تو جو روی دھائیہ ہے only گولڈ میڈلس رہے تھے بھارت کی طرف سے میرے دوست اور انہوں نے 57 kg کٹیگری میں فری سٹیل کٹیگری میں کجاکستان کے کجاکستان کے جو رکھت کلزا میں ان کو ہرا کر یہ اپنے نام کیا تھا تو یہ اور جرور رہا رہا رکھ لینا کہ کجاکستان کے جو رکھت کلزاں ہیں ان کو 57 kg کٹیگری میں ہرا کر روی دھائیہ نے اکلوتا گولڈ میڈل بھارت کے لیے جیتے تھا کل ملا کر 17 میڈل میں اکلوتا گولڈ ان کے نام رہا تھا کہا پر 35 جو ایڈیشن رہا تھا ایشن ریسلنگ چیمپنشپ کا اس میں اور 35 جو ایشن ریسلنگ چیمپنشپ یہ منگولیا کے اولن بطور میں رہی تھی اولن بطور میں آگے دیکھنا جو روی کمار ہے یہ پہلے انڈیاں ہیں جنہوں نے 3 گولڈ میڈل جیتے ہیں ایشن ریسلنگ چیمپنشپ میں اوکے جو ایشن ریسلنگ چیمپنشپ ہے اس میں 3 گولڈ میڈل آیا کیون انڈرسن فارمر ویم لینڈن یو ایس اوپن فائنیلسٹ ساؤت افریقہ کیون انڈرسن انہوں نے ریٹائرمنٹ لی لیا بس آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کیون انڈرسن نے ابھی ریٹائرمنٹ لیا جس کنٹری سے وہ ساؤت افریقہ ہے اوکے جس کھیل سے سمبندی تھا وہ ہے آپ کا ٹینس اوکے ٹینس تو فارمر ویم لینڈ یو ایس اوپن فائنیلسٹ رہے رہے ہیں ویم لینڈن فائنیلسٹ رہے ہیں یہ کیون انڈرسن دھانوش کے شریقانت اب جانا سمجھنا ابھی 24th جو دیف لمپک رہا تھا وہ آپ کا برازیل میں رہا تھا برازیل کے کیکسیاز دو سل میں رہا تھا برازیل کے کیکسیاز دو سل میں 24th دیف لمپک رہا تھا اور 10 میٹر ایر رائیفل کمپیٹیشن میں پرشوں کے دھانوش شریقانت نے بھارت کے پہلا میڈل گولڈ میڈل جیتا تھا انڈیا کے لیے دوسرا گولڈ میڈل جیتا گیا تھا اسی میں 24th دیف لمپک میں کاکسیاز دو سل برازیل میں وہ ابھیناف دیسوال نے جیتا تھا یہ 10 میٹر پسٹل ٹائٹر رہا تھا تو ابھیناف دیسوال دھانوش شریقانت دونوں نے شوٹنگ میں 24 وی دیف لمپک میں بھارت کے لیے گولڈ میڈل جیتا کنی کیٹیگری میں تو 10 میٹر 10 میٹر ایر رائیفل کمپیٹیشن میں ان کے دوارہ جیتا گیا تھا یہ کہا پر ہوا ہے برازیل کے کوکسیاز دو سل میں اس کو آئی جیت کیا گیا تھا کمل پریت کور کی بات کرتے ہیں کمل پریت کور یہ ڈسکس تھروہر اور ڈسکس تھروہر کو پروویزنلی سسپنڈ کر دیا گیا تھا ایتھلیٹکس انٹیگریٹی یونٹ نے یہ ایک جل میں مطلب جو بینڈ سٹروائیڈ ہے اس کو انہوں نے انٹیک کیا تھا اس میں پوزیٹیو رہی تھی اور پوزیٹیو رہنے کی وجہ سے ایتھلیٹکس انٹیگریٹی یونٹ کے دوارہ ایتھلیٹکس انٹیگریٹی یونٹ کے دوارہ ان ڈسکس تھروہر کمل پریت کور ہے ان کو سسپنڈ کر دیا گیا رونی او سولیوان یہ اگلینڈ کے پلیئر ہے اور انہوں نے ابھی دوار بائیس کا جو ورلڈ سنوکر چیمپیونشپ وہ اپنے نام کی تھی انہوں نے جن کو ہرائے تھا وہ بھی اگلینڈ کی تھی جوڈ ٹرمپ کو اگلینڈ کے جوڈ ٹرمپ کو ہرائے کر رونی او سولیوان چونکہ اگلینڈ کے ہیں انہوں نے چوپڑا نے اتیہا سرچ دیا ہے لاؤزن ڈائیمنڈ لیگ ٹائٹل جیت کر اوکے جو یہ اولمپک چیمپین جیولین تھرور ہے نیراج چوپڑا یہ پہلے بھارتی ہیں جنہوں نے ڈائیمنڈ لیگ میٹنگ ٹائٹل جیتا ہے اب آپ کہو گے سر پہلے بھارتی کیسے اس سے پہلے اوروں نے بھی جیتا ہے بیٹا اوروں نے سلور میڈل یا پھر بھارنز میڈل جیتا ہے انہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے ان کا جو تھرڈ کیریئر بیسٹ رہا تھا 89.08 میٹر تھو کے ساتھ ان کے نام یہ ٹائٹل رہا تھا ان سے پہلے چوپڑا سے پہلے وکاس گوڑا جو ڈسکس تھرور ہے یہ بھی نام یاد رکھنا وکاس گوڑا یہ ڈسکس تھرور ہے یہ اکلوتے بھارتیوں تھے جنہوں نے ٹاپ 3 میں رہتے تھے ڈائیمنڈ ٹی میٹ میں ٹاپ 3 میں تو رہتے تھے یہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ رہتے تھے گوڑا میرے دوست دوسرے نمبر پہ رہتے دویار بھارے اور دویار چودے میں اور دویار پندرے میں یہ تیسرے نمبر پہ رہتے نیرہ جی چوپڑا دوست اکلوتے بھارتی ہیں ڈائیمنڈ بہت ضروری ہے یہ جاننا ویسا تو میں تم لوگوں کو بول دوں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس لیویل میں میں تم لوگ کنٹینٹ پروائیڈ کر رہا ہوں پچھلے پندرے دنوں سے کیونکہ اس سے پہلے میں تم لوگوں کی پوری نیوز فوکسڈ ہو کے بھی چل رہا تھا رائٹ ناو میں یہ بھی سیم پر جو نیوز کا ریویزن ہے اس پہ زیادہ میرے دوست اس پوری ایک ساتھ ایک دن میں پوری کور کر دوں گا تو وہ میرے لیے کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں ایک بار سیشن کو لائک کرتے چلنا بٹ میں دوست آپ سے گجارش کروں گا بہت لوگ آپ میں سے ابھی بہت ایسے ہیں جو بلکل بگنر ہوں گے جو بچے ہوں گے تو وہ گھبرانا نہیں کہ سیشن کا لیویل کیسے چلا ہندی میں کانٹینٹ نہیں ہے صرف آج ہے میرے دوست تو ہر دن آپ کا ہندی انگلیش دونوں میں میں کانٹینٹ رکھتا ہوں آج میں اس مائنسیٹ سے آیا ہی تھا کہ نہیں آج مجھے الگ لیبل پر کانٹینٹ دینا تم لوگ کو اس لئے میری گجارش رہے گی اگر بڑی لگ رہا ہے تو اپریشیٹ کرو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو نہ مط بولو چینل کو سبسکرائب ضرور کرو منوج پانڈے کی بات کرتے ہیں یہ 29th آرمی چیف ہے دیش کے اور انہوں نے منوج مکند نروان جو ہیں ان کو سکسیڈ کیا تھا یہ پہلے آفیسر ہے from cops of engineers to become chief of آرمی ستاف روحیت شربہ جسپریت بومرہ ان کو وزڈن کرکٹر آف دا ایئر اندہ 20282 ملنب دکھو جو کرکٹ کی ملنب کرکٹ میں ہم لوگ بائیبل جس کو بولتے وہ علمہ نیک علمہ نیک نے یہاں پر وزڈن کرکٹر آف دا ایئر اس میں جاری کیے گئے کہ کون وزڈن کرکٹر آف دا ایئر رہے اس میں روحیت شرمہ کا نام تھا اور جسپریت بومرہ کا نام تھا اس کے علاوہ دیکھنا روحیت شرمہ جسپریت بومرہ روحیت شرمہ یہ تو اپنے کو clear ہوگا روحیت بھائی اپنے اس میں آگئے جسپریت بھائی بھی اپنے اس میں آگئے جسپریت بومرہ اس میں ڈیوون کون ووئی نیوزیلینڈ کے آگئے ٹھیک ہے آلیوی روبنسون یہ ایک اور نام important بن گیا میرے دوست جہاں تھا کہ ایک لینڈ کے ہیں اور دوست یہ ڈین وین نیکرک ایک یہ نام بھی یاد رکھنے ان کی آلی روبنسون ڈین وین ڈین نیکرک یہ پانچوں کو wisdom cricketer of the year چنا گیا یہ سب important wisdom cricketer of the year رٹہ مار دے کون کون ہے wisdom cricketer of the year اگے بڑھتے ہیں امرت سروور اصل میں کیا ہے ناریندر موڈیجی ایک mission launch کیا امرت سروور کے اوپر ان کا کہنا ہے کہ ہمیں بھوش کے لیے جو پانی ہے اس کو conserve کرنا ہے اس کے لئے انہوں نے امرت سروور کر کے mission launch کیا ہے اس mission کا ادیش کیا ہے کہ 75 جو water وارڈیز ہیں ان کو ڈبلپ کرنا پھر میرے دوست یا ان کا پنر رتھان کرنا ان کو رجیوونیٹ کرنا تو ہر ایک district میں دیش تین یوجناؤ کی بات کی گئی ہے پردھان منتری جیون جوتی بیمہ یوجنہ پردھان منتری سرکش بیمہ یوجنہ اور اٹل پینشن یوجن تین یوجناؤ میں ایک common بات یہ تھی تین یوجناؤ کو ایک ساتھ launch کیا گیا 9 مای 2015 پندرے کو کول کتا سے اور تین یوجناؤ کے 7 سال complete ہو گئے ہیں اب دیکھو سمجھ میں یا کیوں لے کر آئے اس کو اب اتنا سمجھ نہیں پردھان منتری جیون جوتی بیمہ یوجنہ بیٹھ کے پڑھاؤ یا پردھان منتری سرکش بیمہ یوجنہ یوجنہ یہ تم گوگل کر سکتے میں اپ ڈیٹی سارے پڑھاتی ہیں یوٹیوب پر سرچ کر لیں اٹل پینش یوجنہ بیمہ یوجنہ بیمہ یوجنہ یا پردھان منتری سرکش بیمہ یوجنہ 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 تینوں آپ کو مل جائیں تینوں کے میں جو بھی اپ ڈیشن ہو سب 9 مائی 2015 کو پردھان منتری JJVY پردھان منتری SBY APY یہ تینوں 9 مائی کو ہوئی تھی اور یہ 8 апریل کو لانچ کی گئی تھی پردھان مدرہ یوجنہ اس کے بھی ساتھ سال کمپلیٹ ہو گئے پردھان منتری سوانی یوجنہ یہ کیوں important ہے پردھان منتری سوانی بڑھا دیا گیا extend کر دیا گیا دسمبر 2024 اس اچھا لکھا ہوا ہے مارچ 2022 اس کی last date تھی پردھان منتری cabinet committee on economic affair ccea نے کیا کیا ہے جو پرائیم منتری سوانی 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 سب exam کے سوال جن سرک 6 scheme 3 important ہے پردھان منتری سوانی یوجنہ ہمارے important ہے یہ سب important ہے AIM اٹل innovation mission تو union cabinet اس نے کیا کہا اٹل innovation mission ہے اس کو ہم March 2023 تک continue کریں گے یہ important بنے جو AIM ہے اٹل innovation mission ہے اس کو کب تک continue کریں گے days 7 class اس میں جڑنا ہے آپ کو بہت important session رہنے والا اس کے بعد 2 سے 4 میری بھائی میری class ہوگی جس میں میں آپ کے ساتھ capsule current affair discuss کروں گا 2 سے 4 تک پورا capsule current affair cover کیے ساتھ بجے class ہوگئی پھر warrior pro ہوگیا اور یہ capsule classes it is also part of warrior pro batch warrior pro batch اور evening میں میرے دوست ہم لوگ کریں گے late night کو ایک class کریں گے warrior pro warrior pro NPA non performing asset پڑھیں گے مان کے چلے رات 3 اور 4 week کی ویڈیو جا چکی ہے 400 MCQ اگس کے warrior پورو میں جار چکے ہیں 415 total MCQ ہے جولائی کی میرے دوست 300 سے زیادہ MCQ جا چکے ہیں جولائی کی میری طرف سے 400 MCQ complete ستمبر کے till منڈ میرے دوست آپ کو 3 ویڈیو مل جائیں گی اور جون کی کلاس پہ کام چل رہا ہے تو یہ رہے گا کم سے کم جون جولائی آگست ستمبر پہلے پرائیوریٹی پہ میرے دوست منڈ ٹیوز رہے تک complete کر لیں گے ٹھیک تو یہ 20 تاریخ تک ہم کسی بھی آلت 20 سے پہلے ہی ہم لوگ جون جولائی جولائی آگست آج complete ہو گیا ستمبر اور جون جون کی ایک class ہو چکی ہے ٹھیک تو یہ 4 मہین ہمارے priority پہ complete ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ April May پہ لگیں گے اس کے 4 400 MCQ آپ کو دیں گے تو جو بلکل beginner ہے ان سے میری گزارش رہے گی warrior pro میں جا کر بلکل شروع کر دو اپنی financial awareness کی classes رکنا نہیں warrior pro میں آج ہی جا admission لے لے آگے سننا مزا آئے گا content ابھی دیکھو تو سہی ترنجن چکرورتی جو 5th roman roland book prize یہ دیا گیا ہے کہ bengoli translation کو اصل ایک french novel کا نام ہے more salt میور salt ایک french novel ہے میور salt investigation ایک french novel ہے اور اس bengoli translation کو 5th roman roland book prize دیا گیا یہ award جو دیا گیا ہے وہ ترنجن چکرورتی کو دیا گیا ہے the award was presented to translator ترنجن چکرورتی and publisher isha chattarji of patra bharati جو patra bharati ہے جس کے دوارے سے publish کیا گیا تھا okay اس کی isha chattarji کو ترنج چکرورتی کو اس سمبان سے سمبانت کیا گیا تھا یہ پہلی دفعہ ہے کہ patra bharati جو ہے جو کی publisher ہے اس کو یہ honor دیا گیا ہے جو roman roland book prize ہے اس کو 2017 institute کیا گیا تھا okay یہ بس اتنا یاد رکھ سکتے ہو آپ لوگ سیسلے ند زیبیت okay سیسلے ند زیبیت یہ cameroon activist ہے سیسلے ند زیبیت ان کو 2022 کا wongri mathai forest champion award دیا گیا okay ان کا contribution رہا تھا forest کے preservation کے لیے اس کے لیے 2022 کا جو wongri mathai forest champion award ہے یہ cameroon activist سیسلے ند زیبیت کو دیا گیا تو cameroon activist سیسلے ند زیبیت کو دیار 20 کا wongri mathai forest champion award ملا ہے forest کے conservation کے preservation کے لیے award کو present کیا تھا collaborative partnership on forest کے دوارہ CPF کے دوارہ okay which is chaired by food and agricultural organization of united nation یہ read کر سکتے اپنے لیے پہلی والا جو statement وہ important بنتا ہے clear vay next belar russian association of a journalist belar russian association of a journalist ھیک 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 22 22 کا جو UNESCO gullermo cano world press freedom prize ہے اس کو جرور سمجھ نا 22 ka جو world gullermo UNESCO world press freedom prize UNESCO gullermo cano world press freedom prize ہے یہ belarussian association of journalists کو دیا گیا ہے یہ award ہے UNESCO press freedom prize 1987 میں اس کو create کیا گیا تھا اوکی یہ person کو organization کو institution کو سممانت کرتا ہے جو کہیں نہ کہیں press freedom کے promotion کے لیے جو contribution رہت out standing اس کو سممانت کیا جاتا ہے گلرمو cano izaza یہ columbian journalist تھے جن کے نام پر اس سممان کو نام رکھا گیا یہ جو prize money اس کے تحت 25,000 US dollar 1997 institute ہوا یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا یہ دو نام important بنیں گے میرے لوریس sport award پڑھ آنے تے لوریس world sports women of the year award ایلانے thompson hera کو اور لوریس world sportsman of the year award max first stop in koo to loris world sportsman of the year award kis kis naam max first stop in max first stop and loris world sports women of the year award gya ایلانے thompson hera ایلانے thompson hera okay دونوں naim important بنیں گے لوریس world man of the year award max world stop in loris world sports women of the year award elanee thompson hera loris world team of the year italy men's football team go 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 and loris break through of the year award emma radha canu go and skye brown go so he lord is world sports award i hope clear on get max stop in elanee thompson hera italy men's football team emma radha kanun sky brown sky clear i hope y'all aip 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 so aip 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 railway station jen name change on aip aip habib ganj railway station ka naam juki madhya pradesh bhopal me rani kamlapati railway station rakhya fayda bad junction railway station ka naam juki uttar pradesh ke ayodhya kent rakhya alabhad junction uttar pradesh me rhod prayagra junction mughal saray railway junction dindyal upadhyay junction railway station jhasi railway station virangna lakshmi bay railway station manuddi station uttar pradesh banaras station pronunciation pere manuddi comment jareng manuddi station banaras station hubli railway station sidruda swamiji railway station nougat railway station sidhar tnagar railway station patal paani railway station tantyya phil railway station ke vari railway station in dhorme ok hubli railway station karnatek me ke vari railway station juki gujarat me ek tahn agar railway station clear ho gya mza gya content bhai chuk 5.0 bhi hoga 6.0 bhi hoga yya saba one time investment miltar raya gha kya 4.0 3.0 5.0 is mela pere dhus hapko 35 se 35 classes mil ghi aapko yaha pere financial awareness ki ok joh aapki english or hindi dhono me aapka content ho ok english hindi dhono me raha dhusra aapko monthly current affair mil raha jasas april complete may complete june july complete abh agas ki class karne ja raha or agas ki klas abhi aapki 8.0 bhaje is shirruo honne wale ok 8.0 weekly mcq 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 mc 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 clear is static gk match here p yasas s mc 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 سارے چیزیں انگلیش اندھی دونوں میں مل رہے ہیں بائلنگل اب سے اس میں یہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے کہ کیپسول کی کلاسز بھی اب جیسے اب ہم لوگ IBPS آرہا ہے بھی پیور کلک کیلئی کیپسول بیچ لے کر آئے وہ آپ کا اس کا پارٹ ہے جیسے کل کو میرے دو SBI کلک کیلئی کیپسول آئے گا وہ بھی اس میں ملے گا لیکن کل کو میرے بھائی IBPS پیور کلی کیپسول آئے گا وہ بھی اس میں ملے گا تو آپ کو صرف one time investment کرنا پانچ batches آپ کو ایک single batch میں دے رہا ہوں اور price ہے اس کا 1496 ان پانچ بچے آپ کے price بھی جوڑ دوگے نا آپ لوگ الگ 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 ان پانچ batchوں کے price آپ جوڑ دوگے تو آپ لگا دو 1200 سے اگر لگاؤ گے تو دوست وہی 6000 کے اس پاس پڑے گا ٹھیک ہے الگ الگ batches اور یہی آپ کو ماتر 1496 میں مل رہا ہے اگر آپ کو اپنے بھائی کے effort پسند آرہے please use code Y168 اپنے بھائی کا code use کریے اور میرے دوست اس batch میں جا کر ترنت admission لیجئے گا اس کی validity بھی ہم لوگوں نے 12 مہینے رکھی ہے جو previous classes ہوئے وہ سب recorded مل جائیں گے جو آنے والی classes ہیں ان کی بھی live classes کی recording ملے گی PDF ملے گی سب کچھ ملے گی یہ آپ کا bank مہا پیک کا بھی part ہے اور مہا پیک پلس کا بھی part ہے اور اٹھا کا مہا پیک کا بھی part ہے دیکھیں app پہ جانا ہے آپ کو جا کے enroll کرانا Y168 code use کرنا ہے clear ہے بھائیوں باقی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہمارے لیے SPI کے لیے ہم لوگوں نے pre plus mains کا batch start کر دیا آپ کے لیے RRBPO کے لیے میرے دوست clerk کے لیے pre plus mains کا batch ہے prelims ہو چکا ہے اب mains پہ focus چل رہا ہے اس batch میں IVPSPO کے ابھی pre کے classes چل رہی ہیں دیکھیں ابھی اس کے بعد پھر mains کی classes چلیں گے تو یہ mains کے اور prelims کے دونوں کے batches ہیں آپ کسی individual batch میڈمیشن لیں گے اس سے میں suggest کروں گا کہ آپ bank mahapec mahapec plus اٹھا کے mahapec میڈمیشن لیجے مطلب کیا ہے جو پہلی دفعہ جوڑ رہے ہیں جو بلکل beginner ہیں جو بلکل سون سے شروعات کر رہے ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ membership کے ساتھ جانا کیونکہ آپ individual batch لوگے تو یہ صرف ایک specific exam کی classes cover کرے گا 6 مہینے والیٹی پھر اس کے بعد میرے دوست اگر آپ کو IVPSPO کے لیے پڑھنا RRBPO کے لیے پڑھنا کسی بھی exam کے لیے پھر آپ کو الگ سے batch لینا پڑے گا کب تک 2-2,000 روپے پہ کرو گے one time investment کرو bank mahapec میں اس میں آپ کو یہ سارے batches ملیں گے even یہ سارے کے جتنے بھی ہمارے faculties آپ کو سامنے دکھ رہے ہیں سبھی کے سبھی batches ملیں گے آپ کو individual batches crash courses combo batches یہ سب کچھ ملے گا even میرے جتنے بھی یہ batches warrior pro میں آ رہا ہے یہ سارے بھی آپ کے bank mahapec کا part ہے bank mahapec میں batches کے علاوہ live batches کے علاوہ آپ کو recorded classes بھی دیے جا رہے ہیں pre-recorded video course کے روپ میں پھر اس کے علاوہ آپ کو test series بھی یہاں پر ملے گی جس کو آپ mock بولتے ہو prime test series پوری complete آپ کو مل رہی ہے اس کے علاوہ e-books آپ کو مل رہی ہے یہاں پر میرے دوست ٹھیک ہے even یہاں پر آپ کو descriptive classes interview classes سب کچھ آپ کو provide کیا جا رہا ہے اگر آپ bank اور insurance کی تیاری کر رہے ہو اگر آپ bank insurance کے ساتھ-ساتھ regulatory body کی تیاری کر رہے ہو جیسے ابھی ناوارڈ کی notification آئی ہے تو ناوارڈ کی classes آپ کی bank مہاپیک پلس میں آئیں گے ناوارڈ سی بھی آپ کا RBI grade B RBI grade B ناوارڈ سی بھی سیڈ بھی یہ 5-4 organization ہوگئے ہیں سیڈ بھی RBI grade B ناوارڈ سی بھی ان کے exam اور آپ کا SO کا exam ان کی classes یہ 5 exam ہیں یہ SO آپ کا RBI grade B ناوارڈ سی بھی سیڈ بھی ان کی classes bank مہاپیک پلس میں رہیں گی تو bank مہاپیک پلس میں آپ کا bank مہاپیک تو ہے یہ دیکھو bank insurance تو پورا ہے یہ ساتھ میں آپ کی regulatory body کی classes بھی cover ہو رہی ہیں تو آپ اگر لگتا ہے کہ نہیں سر میں regulatory body تک تیاری کر رہا تو پھر bank مہاپیک پلس لینا آپ کو لگتا نہیں سر مجھے bank اور insurance جیسے تو پھر bank مہاپیک بنتا ہے OK اور اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے Y168 code use کرنا ہے اس میں آپ کو دو option ملیں گے ایک 6 مہینے کا bank مہاپیک یا 12 مہینے کا کم سے کم میں recommend کروں گا کہ آپ 12 مہینے کے ساتھ جائیے آپ کا target ہے نہیں سر مجھے تو upcoming 6 مہینے cover کرنے کیونکہ میرے سارے exam done ہو جائیں گے پھر 6 مہینے کے ساتھ جاؤ آپ کو لگتا ہے نہیں سر مجھے تو 12 مہینے کے ساتھ چاہیے تو 12 مہینے کے ساتھ جانا میرے بھائی جو بلکل beginner ہے وہ 12 مہینے کے ساتھ جانا باقی جو bank کے ساتھ ساتھ جیسے bank کی تیاری تو کر رہا ہے ssc کی تیاری کر رہے ہیں سارے notification آ رہی ہیں ssc cgl آ رہا ہے سارے ssc کے exam back to back آ رہے ہیں تو پھر آپ کو ssc کی بھی تیاری کرنی ہوگی تو bank مہاپیک اور ssc مہاپیک ان دونوں کا combo بنتا ہے اڈا کا مہاپیک اڈا کا discount ملے گا کم سے کم 12 مہینے کے ساتھ جانا bank insurance bank مہاپیک bank insurance regulatory bank مہاپیک bank مہاپیک ssc combo attack مہاپیک سارے batches سب بھی faculty سب بھی batches ملیں گے جن کو جنرل awareness پڑھنا ہے جو چاہتے کہ میرے صرف GA پڑھنا ہے sir current affairs financial awareness static gk current mcq وہ سب warrior pro even کل selected news کرے ہیں جو ہمارے لئے right now کافی important بنتے ہیں okay so کیسے لگا session کیسے لگا content here please comment کر کے جرور بتائے گا آج کی news کل ہم لگ دونوں discuss